موسیقی خاتین وزنان جعفر شاہ صاحب ہمارے جو نازم ہیں آج کی محفل کے وہ اس محفل میں یقیناً نوارد نہیں ہے لگتے بھی نہیں ویسے یہ پہلی بار آپ یہاں پہ بطور نازم کے تشریف لارہے ہیں تو میں جاؤں گا کہ ایک بار پھر زور دار تعلیوں سے ان کے ساتھ بات کی مجھے افسوس یہ رہا کہ اس دوران میں ہماری شاید بات نہیں ہو سکی لیکن انجم رمانی صاحب کے کلام کے بارے میں تشنگی رہی ابھی ان کے سابدادے نے یہ کتاب مجھے عطا کی ہے جس کے لئے میں بہت ممنون احسان ہوں ان کا کہ وہ کتاب لائے اور ہمیں کم از کم آئندہ کے لئے ہمارے پاس انفرمیشن موجود ہے لیکن انہوں نے ہماری مدد کی تھی ویب سائٹ کے ذریعے کافی مختصر مضامین اس پہ موجود تھے جہاں سے مدد لیتے ہوئے جعور شاہ صاحب نے آج کے مضمون کے تیاری کی ہے تفصیلی گفتگو ان کے بارے میں جعور شاہ صاحب آپ کو یقیناً دیں گے میں ایک ادد انجو مرمانی صاحب کی نات سے آج کی آغاز کرنے کی اجازت چاہتا ہوں آپ سے ملی شکریہ نات لکھنا بہت بشیر کام ہے اور نات لکھنے کے طریقے بھی خاصے مختلف ہوتے ہیں لیکن ایک چیز جو اس کی بنیادی شرط ہے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی نات لکھنے کے لیے وہ جو ایک جذبے کی گہرائی چاہیے ہوتی ہے وہ حمد ہو یا نات ہو دونوں سلسلے میں اس کی غیرموجودگی جو ہے وہ ان لفظوں کو غیرمتبر بنا لیتی ہے لیکن یہ نات آپ کو یقیناً پسند آئے گی کہ اسی جذبے کی پاکیشگی کے ساتھ دیکھی گئی ہے میں پیش کرتا ہوں جناب انجو مرمانی صاحب کی نات جو ان سے سلسلے استفادہ رکھتے ہیں جو ان سے سلسلے استفادہ رکھتے ہیں وہ تنگیوں میں بھی راہیں کشادہ رکھتے ہیں جو ان سے سلسلے استفادہ رکھتے ہیں وہ تنگیوں میں بھی راہیں کشادہ رکھتے ہیں اور ہر ایک طرح کی ہے مزمر بلندیاں اس میں ہر ایک طرح کی ہے مزمر بلندیاں اس میں وہ زندگی کا جو میارے سادہ رکھتے ہیں اور گلے لگاتے ہیں سب کو وہ اس سے قطع نظر کہاں سے آئے ہیں اور کیا ارادہ رکھتے ہیں اور حبت نصیب نہ آئے جو اس کے سائے میں حبت نصیب نہ آئے جو اس کے سائے میں وہ اپنا دامن رحمت کشادہ رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں سنت پہ ہم مگر کم کم عمید چشم انعیت زیادہ رکھتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں سنت پہ ہم مگر کم کم امیدیں چشم انعیت زیادہ رکھتے ہیں اور بھٹک کے اس سے کہیں کہ نہ ہم رہے انجم بھٹک کے اس سے کہیں کہ نہ ہم رہے انجم ہے مستقیم وہی جو وہ زیادہ رکھتے ہیں میں اس کے ساتھ ہی دعوت دیتا ہوں جناب چافر شاہ صاحب کو کہ یہاں تشریف لائیں اور کاروبار زندگی زمالیں آج کی میرے آج کے دن کی تین بڑی خصوصیات ہیں سب سے پہلے تمہارہ نظام دوسرا دنیا کا سب سے بڑا دن اور تیسرا گرمیوں کی شروعات کا پہلے ایرانی کیلنڈر کے مطابق آج ہر اکیس تاریخ کو ان کا سال بتاتا ہے تو آج گرمیوں کا پہلہ جو شمال ہوتا ہے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ یہ افتخار جو مجھے نصیب ہوا ہے کچھ دنوں سے مجھے لگ رہا تھا کہ تاشی صاحب اور ان کی ٹیم مجھ پر زیادہ شفقت کر رہی ہے تو مجھے احساس ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے تو معلوم ہوا کہ اکیس تاریخ کو میری ہی قربانی چڑھائی جائے گی بہرہ ماہ سیام میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر روزے دار حضرات سختیوں کو برداشت کریں اور غلطی کرنے والوں کو معاف کریں تو ان کے ردبات میں اضافہ ہوتا ہے تو اسی لیے تاشی صاحب نے مجھے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے کہ جو غلطیاں کروں گا سختیاں آپ کو دھوں گا کلمات کے اعتباس کے وہ آپ برداشت کریں گے تو روزے کے ثواب میں اضافہ ہوگا اور اگر میری غلطیوں کو معاف کریں گے تو یہ آپ کا بڑا پن ہونے کے علاوہ پھر آپ کے ثواب میں اضافہ کا ثبوت بنے گا جتنے بھی شوارہ حضرات یہاں آئے ہیں انہوں نے آپ سامین حضرات کی تعریف کی ہے اس لیے کہ واقعی یہاں ان سب حضرات کی محنت سے ہم سب نے جو عدب سیکھا ہے عدب سے لگاؤ پیدا کیا ہے اس کے لیے ہم میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اس اردو اکیڈمی کا منلو آج ہم جناب حضرت انجمن 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 رومانی صاحب کے بارے میں کچھ گستگو کریں گے اور گستاخیل کو معافی تو میں پہلے ہی مانگ چکا ہوں خود اپنے بارے میں جناب انجمن رومانی صاحب صاحب نے چند اشار سے آغاز کرتے ہیں ان کے لیے قائل تو ہیں انجمن کے کمالات کے ہم بھی قائل تو ہیں انجمن کے کمالات کے ہم بھی کیا کیجئے اس کو کتن آسان بہت ہے اور ہے آقبت خراب تو دنیا ہی ٹھیک ہے ہے آقبت خراب تو دنیا ہی ٹھیک ہے کوئی تو صورتِ گزر اوقات چاہیے اور جب تیس کی کہانی اب انجم کی داستان دنیا کو دل لگی کے لیے بات چاہیے بات اجزو انکساری کی حدود سے ذرا باہر میں کنتی مادم ہوتی ہے اس پر بھی ایک اور حوالے سے ہم گفتگو کریں گے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ شروعات کسی اچھی غزر سے کی جائے تاکہ ان کے کچھ آشار سے ہم آشنائی پہلا کرنے اور گفتگو کو آگے بڑھا اس کے لیے میں جناب ارشاد علی خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں جناب ارشاد علی خان صاحب جناب ارشاد علی خان صاحب کئی برس سے باقائدگی کے ساتھ ہماری سب کی اردو اکیڈمی کے بہت فعال رکن ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہی بہت جوش خروش سے ہر مہانہ تقریب میں شرکت کی ہے اور یہ سب ان کے عدوی ذوق کا مظہر ہے ان سے درخواست ہے کہ وہ یہاں آ کر ہمیں جناب انجم رومانی صاحب کی غزر سنائے ناز اور طرح کا ہے ناز اور طرح کا ہے ادا اور طرح کی وہ چاہتے ہیں ہم سے وفا اور طرح کی آلہ ورزے جم صاحب کی یہ ایک عزل آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناز اور طرح کا ہے ادا اور طرح کی ناز اور طرح کا ہے اور ادا اور طرح کی وہ چاہتے ہیں ہم سے وفا اور طرح کی یاروں کے تغازے ہیں کسی اور طرح کے یاروں کے تغازے ہیں کسی اور طرح کے ہے شہرِ تمنا کی فضا اور طرح کی کرتے ہیں یہاں شاہ کرم اور طرح کا کرتے ہیں یہاں شاہ کرم اور طرح کا دیتے ہیں صدا بھی تو گدا اور طرح کی یہاں کھینچتے ہیں دار پہ کہنے پہ انالحق یہاں کھینچتے ہیں دار پہ کہنے پہ انالحق جرم اور طرح کا ہے سزا اور طرح کی ہے شور میرے چار طرف اور طرح کا آتی ہے میرے دل سے ندا اور طرح کی بنتی نظر آتی نہیں دنیا سے بظاہر بنتی نظر آتی نہیں دنیا سے بظاہر دے تب آمگر ہم کو خدا اور طرح کی اے دیدہ ورو ہے یہ مرض اور طرح کا اے چار گرو کوئی دواء اور طرح کی ہر چند نہیں اجنبی اس شہر میں انجم ہر چند نہیں اجنبی اس شہر میں انجم ہے بات مگر سب سے جدہ اور طرح کی شکریہ یہ تھے جناب رشاد علی خان صاحب اثر جدید کے ایک بہت معتبر نام جناب افتخار عارف صاحب کے الفاظ میں اپنے مہمان شاعر کا تعرف کرواتا ہوں حضرت انجم رومانی ہمارے اہد کے ان منتخب اور معتبر شہرہ میں شامل ہیں جن کا سرمایہ سخن ہمارے اہد کی عدوی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے چھے اشروں سے زیادہ عرضے پر محیط ان کا تخلیقی سفر ان کی زبان بیان پر دسترس اور مضمون تازہ کی جستجو میں ان کے انہماد کی ترجمانی کرتا ہے اکبال کے بعد جہانِ عدب میں اور خاص طور پر شاعری میں ایسی توانہ آوازیں بیعت وقت نظر آ رہی تھی کہ جن کے درمیان اپنی انفرادیت کے ساتھ نمائع ہونا کو بہت آسان کم نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں جہاں ایک طرف فکر و نظر کے جدید تر رجحانات کو جذب کرنے کی صلاحیت عطا کی تھی وہیں جذبے اور احساس کی منزل میں دلِ پرسوز و دردمند بھی انام کیا تھا عدد ان کے لیے مشغلہ نہیں تھا زندگی گزارنے کا اسلوب تھا آخری سانس تک لفظ سے وابستگی ان کی زندگی کا منظر نانا سب سے نمائع باب تھا جناب انجم رومانی صاحب نائنٹین ٹوئنٹی انیس سو بیس میں سلطان پر لوتھی انڈیا میں مدولد ہو گئے ان کے والد جناب عطا محمد صاحب نسلن مغل خاندان کے باقیات میں سے تھے جناب انجم رومانی کا اصل نام فضل الدین تھا لیکن انہوں نے اپنا شاعرانہ نام انجم رومانی رکھا بہت کم عمری میں انہوں نے اپنا قدم شاعری کی طرف بڑھایا اس وقت وہ گیاروی کلاس کے سوڈنٹ تھے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور ریاضیات فلکیات میں ہائیس ڈگریہ حاصل کی انجم رومانی صاحب نائنٹین فورٹی سکس سے نائنٹین ایٹی تک اپنے وقت کے معروف کالیجز میں ریاضی کی تدریس کرتے رہے اسلامیہ کالیج جالندر جو انڈیا میں تھا ایمرسن کالیج ملتان گورنمنٹ کالیج لہور دیال سنگ کالیج لہور اسلامیہ کالیج لہور کی مثال موجود ہے ان کے بعد نشست ریٹائرڈ ہونے سے پہلے انہیں پرنسپل ہونے کی دعوت دی گئی لیکن بوجود انہوں نے اس پیشکش کو قبول نہ کیا انہیں پنجاب یوریورسٹی میں ستارہ شناسی خلقیات پر بھی تدریس کا احساس احساس حاصل رہا اور انیس سو اسی میں انہوں نے اپنے اس پیشے اس پیغمبری رسل یعنی تعلیم و تربیت کہ اس مقدس پیشے کو خیر آباد کہا انہوں نے ایک رسمی معلم کی طرح صرف تنخواہ لینے کے آواز نہیں بلکہ یہ کام انہوں نے دل و جان سے ایک فاداکار معلم ہونے کی حصیت سے کیا گفتگو کچھ نمی ہو گئی ہے میں جناب سید بابر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آ کر ہمیں جناب انجم رومانی صاحب کی کوئی ایک اور حضرت سنائیں جناب سید بابر صاحب نئی نسل سے ہونے کے موجود اردو زبان اور عدب پر گہری دس رس رکھتے ہیں ان کا انداز بیان ہی بتاتا ہے کہ شیر سے ان کا رابطہ کہہ رہا ہے اور یقیناً اس تربیت میں ان کے والد محترم جناب سید اسلم کا ہاتھ ہے بڑے احترام سے سید بابر سے درخواست ہے کہ وہ انجم رومانی صاحب کی خزر اپنے لہجے بسوڑا ہے بچوں میں جس طرح کوئی پاگل گھرا ہوا بچوں میں جس طرح کوئی پاگل گھرا ہوا افکار نو میں دل ہے مسلسل گھرا ہوا وہ دل کے جس سے تھی کبھی دنیا میں روشنی وہ دل کے جس سے تھی دنیا وہ دل کے جس سے تھی کبھی دنیا میں روشنی ہے تیرگی میں سورتیں مشعل گھرا ہوا یونس گھرا ہوا نکلے تھے راہ شوق میں جس کاروان کے ساتھ نکلے تھے راہ شوق میں جس کاروان کے ساتھ چھوڑ آئے ہم اسے سرِ مقتل گھرا ہوا یہاں بے بزاعتی ہے مطاعِ ہنر کا نام یہاں بے بزاعتی ہے مطاعِ ہنر کا نام ہے سادھوں میں تاجرِ مقمل گھرا ہوا اور آخری شعر ہے یہ بند و بست ہر کسو ناکس کے رزق کا یہ بند و بست ہر کسو ناکس کے رزق کا جب دیکھو گرگسوں میں ہے مقتل گھرا ہوا یہ تھے جناب سجد بابر صاحب تو ہم جناب انجم رومانی صاحب کے بارے میں ذکر کر رہے تھے انہوں نے اپنی دانش نوجوان نسل میں منتقل کی انہوں نے اپنی دل سوزی اور بھرپور کاوشوں کی وجہ سے پنجاب بھر میں فلکیات اور ریاضیات کی سوسائٹی کا چیئرمین بھی چنا گیا تھا وہ طویل عرصے تک اسی سوسائٹی کی صدارت پر فائز رہے یہ افتخار صرف صاحب علم انسان ہی کو نصیب ہوتا ہے جناب انجم رومانی صاحب نے ملک بھر میں کئی بار ہونے والی ریاضیات اور فلکیات کی نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسوں میں شرکت لی اور مندوبین کو یہ ثابت کیا کہ وہ نہ صرف ایک خوبصورت شائد ہیں بلکہ اپنے علمی مقام میں صفحہ اول کے دانش ورمہ بھی شامل ہوتا ہے جناب انجم رومانی صاحب نے انیس سو پچاس میں فلکیات اور ریاضیات پر ایسٹرومیٹک کے نام پر ایک کتاب لکھی جس کو نیشنل اور انٹرنیشنل سطح پر سرہا گیا علمی حلقوں میں اس کتاب کی پذیرائی کی گئی اس باوکار باصلاحیت دانش ور کے کئی شاگردان رشید انہی کے فیض علم و دانش سے فیض پا کر آج بہت بڑے مقامات پر پہنچ چکے ہیں انجم رومانی صاحب کا علم ایک بہتی ندیہ کی طرح عمر بھر سب کو سہراب کرتا رہا اس قابل قدر استاد کی زہمتوں کابشوں اور فضاکاری کو سلام خدا کی شفقتیں نازل ہوں اس خوبصورت معلم کی روپ پر میں چاہتا ہوں کہ محترمہ پروفیسر شمس نہار صاحبہ سے کہ وہ آئیں اور ہمیں جناب انجم رومانی صاحب کی کوئی ایسی قدر سنائیں آپ علمی اور عدبی گھانے کا فرد ہیں انہوں نے اسلام آباد یروسکی میں اپنے علم کی روشنی پھیلائی اور آج ان کے بہت سے شاکردان ان کے علم کے قصیدے پڑھتے ہیں مشاعروں میں ان کی شرکت ان کی زندگی میں ان کے خاندانی تعلق میں جناب جمیل الدین آلی جناب افتخار عارف اور کئی دانشور موجود ہیں اردو عدب سنگھ کا گہر لگاؤ ابھی آپ ان کی غزر سرائی میں نظر آ جائے گا پتھر میں پتھر بھی فقیروں کے سرحانے کے نہیں ہم پتھر بھی فقیروں کے سرحانے کے نہیں ہم سب کچھ ہیں پر انسان ٹکانے کے نہیں ہم پتھر بھی فقیروں کے سرحانے کے نہیں ہم پتھر بھی فقیروں کے سرحانے کے نہیں ہم سب کچھ ہیں پر انسان ٹکانے کے نہیں ہم ایک ذات ہے اپنی کے فقط پیش نظر ہے ایک ذات ہے اپنی کے فقط پیش نظر ہے ہرچن مگین آئینہ کھانے کے نہیں ہم ست شکر کے جاہے دل آئینے میں وڑنا لائق تو کہیں بار بھی پانے کے نہیں ہم یہ ایک دفعہ اور پڑھوں گی سب شکر کے جاہے دل آئینے میں پڑھنا لائق تو کہیں بار بھی پانے کے نہیں ہم ہرچن کے رہتے ہیں اسی ایک جہاں میں کردار مگر ایک فسانے کے نہیں ہم مرتے ہیں مگر جان سے جانا نہیں آتا مرتے ہیں مگر جان سے جانا نہیں آتا جیتے ہیں مگر آپ میں آنے کے نہیں ہم سن لینے میں کیا حرج ہے سن لینے میں کیا حرج ہے بات اس کی بھی یارو ہاشا کے طرف دار دیوانے کے نہیں ہم ہاشا کے طرف دار دیوانے کے نہیں ہم پتھر بھی فقیروں کے سرھانے کے نہیں ہم سب کچھیں پر انسان ٹھیک آنے کے لئے ہیں مرحبا ان کے فردن لیارمان ہوتے ہوئے جو گستاخیہ میں کر رہا ہوں ملاخرہ آپ سے معافی کی درخواست باقائی سے تکرار کی انجم رومانی صاحب کی والدہ یعنی لنہالی خاندان سے انہوں نے یہ عدب درسے میں پایا جس خاتون محترم کا دودھ ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑ رہا تھا وہ خود یعنی دولت بی بی اردو لٹریچر میں گہری دلچسپی رکھنے والی خاتون اور نہ فقط اردو عدب سے آدھا تھی بلکہ فارسی اور عربی عدبیات پر دسترست رکھتی تھی ان کی اپنے سلیقے سے متعلق اپنی ایک عدبی اور علمی لائبریڈی بھی تھی جس کی روشنی کی کرنے جناب انجم رومانی صاحب پر بھی پڑھنا شروع ہو گئی تھی نہ فقط ان کی والدہ ایک درامی بلکہ ننحال میں ایک دائی یعنی مامو رشتے میں ماموئی تھے حکیم فیض اللہ صاحب جو کئی کتابوں کے مصنف صاحب کتاب خانہ بھی تھے انہی جناب انجم رومانی صاحب کی والدہ کے خاندان سے متعلق ایک اور شخص بھی تھے جن کا اسم گرامی نظیر احمد صاحب تھا وہ اپنے حلقہ اثر میں ایک امدہ شاعر مانے گا تھے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سلطان پر لودھی میں ہی پائی انہوں نے انسانوں کو جہالت فاقر غربت تنگ دستی اور بہت سے دوسرے استعمالی مسائل کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا یہ دکھ بن کر ان کی روح میں اترا اور شاعری کی صورت میں نمودار ہوا جناب حاتم رانی صاحب سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ آئے اور ہمیں جناب انجبروانی صاحب کی غزن سے نوازے ہیں اس شاعر کی زینت اس مشاعرے کی زینت کو بڑھانے کے لیے میں جس شخص کو آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں جن کا چہرہ دیکھتے ہی یہ احساس ہوتا ہے وہ کتنے مشفق ہیں لطیف مگر پختگی کے مزر ہیں اردو فارسی عربی کے مشکل کلامات کو روانی سے بیان کرتے ہیں اور وہ ہیں جناب حاتم رانی صاحب جناب حاتم رانی صاحب آئیے اور جناب انجبروانی صاحب کی شاعری کو اپنا اظہار عقیدت کچھتے ہیں میرے اکھڑپن پر مجھ کو معاف کریں احباب وہ لمحے وہ منظر دیکھے پھول گئے آدھا شکریہ میں ہرگز اس قابل نہیں ہوں جو آپ فرماتے ہیں میرے اکھڑپن پر مجھ کو معاف کریں احباب میرے اکھڑپن پر مجھ کو معاف کریں احباب وہ لمحے وہ منظر دیکھے بھول گئے آدھا ایک زمانے پر بیتے ہیں تو جیتے ہیں آج ایک زمانے پر بیتے ہیں تو جیتے ہیں آج ورنہ ہم کب لاسکتے تھے ان صدموں کی تاب ہمی سے کچھ مخصوص نہیں ہمی سے کچھ مخصوص نہیں یہ کملہات کا رنگ سسک رہے ہیں ایک ایک دل میں آج ادھور خواب زرہ جاگہ دنیا بدلی بدل چکے آثار زرہ جاگہ دنیا بدلی بدل چکے آثار خواب دیکھنے والے اب بھی دیکھ رہے ہیں خواب کس کے بنائے بنتی ہے جب بگڑ چکی ہو بات کس کے بنائے بنتی ہے جب بگڑ چکی ہو بات کس کے روکے رکتا ہے جب آتا ہے سیلا اتنی بات ضرور ہے کوئی دل مسرور نہیں اتنی بات ضرور ہے کوئی دل مسرور نہیں ورنہ تیری بھری دنیا میں کیا شہ ہے نایاب تم گم سم سے کیوں ہو انجم کوئی بات کرو تم گم سم سے کیوں ہو انجم کوئی بات کرو دل کی ویرانی کا یہ تو نہیں سدھے باب دل کی ویرانی کا یہ تو نہیں ہے سدھے باب میرے اکڑپن پر مجھ کو معاف کریں احباب وہ لمحے وہ منظر دیکھے بھول گئے آدھا شکریہ یہ تھے جرابہاد امرانی صاحب خوبصورت شائروں میں کھڑے ہو کر شیر کو پڑھنا بڑی حمد کا کام ہے مجھے جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان چہروں میں اتنے خوبصورت شائر نوجوان بیٹھے ہیں کہ مجھے اس محفل میں آ کر خوشی ہوتی ہے تو آج میں آپ سب سے مخصوصا جناب زہیر تاشی صاحب سے اور عرشد رشید صاحب سے طاہر صاحب سے اور احمد شہوار صاحب سے سلمان صدیق صاحب سے معذرت کے صاحب کہ اگر میرے کلبات میں کوئی لفظ ایسا ہو جو آپ کے عدوی ذوق کو تکلیف دیتا ہو تو مجھے پھر بھی معافی دے رہی دے گا جناب انجم رومانی صاحب نے جوانی میں رومانی شائری کی اور پھر وہ آستہ آستہ پختہ غزت گوئی کی طرف مائد ہوئے جو بعد میں ان کی پہچان بد گئی یہی ان کی شورت کا باعث بنی انہوں نے کچھ عرصہ تعلیم و تدریس کے بعد ہندوستان کو خیر آباد کہا اور جولائی نائنٹین فورٹی سیون میں پاکستان تشیر لیا ہے یہاں آ کر وہ ہمیشہ ہلکہ ارباب زوق کے لیٹری سیل سے وابستہ رہے وہ تقسیم ہندو پاکستان سے پہلے آل انڈیا ریڈیو سے غزلیات اور اردو سیکشن سے بھی وابستہ رہے پاکستان آ کر بھی انہوں نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ پاکستان ریڈیو اور ٹی وی سے بھی وابستہ رہے گورمنٹ کی جانب سے اردو سکرپٹ کی اصلاح کمیٹی کے سار کردہ رکن بھی رہے جناب انجم رومانی صاحب نے بہت سی نیشنل عدبی محفلوں دانشوروں اور بہت سی علمی کانفرنسوں میں اپنا دانشورانہ رول بخوبی عدا کیا موسیقی 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 موسیقی